ایٹی این لار گیاہ واسیوں کی بہت زیادہ بن جاتی ہے کہ گیاہ سے شانتی کا جو پیغام ہمارے مہا پرشوں نے دیا ہے وہ پھر سے دھرائے جائے اور لگاتار دھرائے جائے تاکہ جو ہماری اتحاس ہے وہ اتحاس ہماری جیوں کا تیوب بنی رہے اس لئے گیاہ واسیوں نے خاص کر گیاہ واسیوں کی ایک سنستہ پیس اسوسیشن آف انڈیا نے بیڑا اٹھایا کہ وش کو شانتی کا سندیس دیں گے جس کے لئے چار دیوسیے وش شانتی محسو کا آئیوجن ہم لوگ آپ کے اتحاسی گاندھی میدان میں کر رہے ہیں جس کی آگاز کل صبح ہوگی پہلی صبح جو ہے سولہ مارچ کی ہے جو شانتی مارچ کے روپ میں ہم لوگ گیاہ ٹاور چوک سے صبح ساڑھے چھے بجے نکلیں گے اور گاندھی منڈپ جہاں پر ہمارے گاندھی جی کا اسثی کلس ہے جنہوں نے ہمیشہ اہنسا پرمو دھرم کا نعرہ دیا اس جگہ پہنچ کر ہم لوگ شانتی مارچ کو سماپت کریں گے اس شانتی مارچ میں گیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں میں سبھی سے ونرم نیویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ سبھی لوگ شانتی مارچ کا حصہ بنیں اور وش کو شانتی کا سندیز دیں سترہ مارچ کو اسی اتحاسی گاندھی میدان میں شام ساڑھے پانچ بجے وش شانتی سمیلن ہے جس میں وش کے پرخیات دھرم گرو ہر دھرم کے یہاں آئیں گے اور شانتی کا ابدیز دیں گے جس میں سناتن دھرم سے بدزم سے کرشنیٹی سے اسلام سے جینیزم سے سبھی طرح کے دھرم گرو ہیں جو شانتی پریم بھائچارہ شہارت کا میسیج ہماری اس اتحاسی گاندھی میدان سے دیں گے جس کے لیے میں گیا واسیوں سے ہاتھ جوڑ کا ونرم نیویدن ہے کہ آپ سبھی لوگ آئیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں تیسرے دن اسی پروگرام میں ہمارے یہاں راستیے قوی سمیلن سہ مسائرہ کا کارٹرم ہے جس میں ہمارے دیس ویدیس کے پرکھیات قوی اور شاعر گاندھی میدان میں اتحاسی پل کا حصہ بنیں گے چوتھے دن جو انیس مارچ ہے اس میں انڈین باڈی بلنگ فیڈرشن کے تدہ دھان میں انڈین باڈی بلنگ چیمپینشپ کا آئیوجن ہونے جا رہا ہے جو یواؤں کو پریریت کرے گا چونکہ پیس آسوسیشن آف انڈیا کا ماننا ہے کہ کھیل جوڑتا ہے تو جوڑنے کی بھاؤنہ سے یہ پرتوگیتہ کا آئیوجن کیا گیا ہے اس سارے پرتوگیتہ میں اس سارے پروگرام میں جو وشانتی مہتصو ہے اس کے سندکشک ہمارے جیتنا مانجھی جی ہیں جو پوری طرح سے مستعدی سے اپنا کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کامیاب کو برانے کے لیے کاندھا سے کاندھا ملا کر چلنے کے لیے ہمارے ساتھ لال جی پرشاد جی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ کمانڈر بھائی اسد عرف کمانڈر اسد پرویز عرف کمانڈر صاحب ہیں جو ہر سانہ بس سانہ اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں لگے ہیں ہمارے ساتھ انکس بگا جی ہیں جنہوں نے سارا تن مند دھن سے آپ کو مدد کیا ہے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی ہمارے بیچ میں انٹرفیٹ فورم کے ہمارے گارجین عجمت خان صاحب ہیں جو اس پروگرام میں لگے ہوئے ہیں تن مند طریقے سے اور پورا سمجھ دے رہے ہیں پردیب جائن جی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ موتی کریمی صاحب ہیں جاوید اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کئی طرح کی ٹیم بنائی ہے جس میں والنٹس کی ٹیم ہے جس کو کارڈنیٹ شاہد خان صاحب کر رہے ہیں ٹرانسپورٹنگ کی ٹیم ہے جس میں دیپک چڑڈا جی اس کا کارڈنیشن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں ریسپشن کا کئی ٹیم ہم نے بنا رکھی ہے جس پروگرام کو کامیابی کو لے کر کام کر رہی ہے سو بہت بڑا سانتی کا سندیز پورے وش پٹھل پر دے گا اور ہم اور آپ میڈیا کے جتنے بندھو ہیں سب اس احتیاسی پل کے گواہ بنیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے مادنے سے پناہ ہے ایک بار آپ سب ہی سے اس دیش کی سنسکرتی رہی ہے مجھب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا اسی کو اور مجبوط کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے سب دھرم گروہوں کو بلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی سمیلین مشاہرہ اور باڈی بیلڈر کو بلا کے گیا سہر میں ایک اتحاسی کارکم دینے جا رہے ہیں لیکن عام ناغریکوں کا سہیوگ جروری ہے آپ پترکار بندھوں کا بھی سہیوگ جروری ہے یہی اپیل کرتے ہوئے بشو سانتی مہوسو سفل ہو یہ ہماری سبکامنا ہے آپ کے سہیوگ سے یہ ہمارے گیا نگر کا سو بھاگ ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا بڑا آئیوجین کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور ہم اس پر گرب کرتے کہ ہماری بدھ بشتو اور سب دھرموں کی جو اسٹھلی ہے اس پر ایسا کارکم ہونے جارہا پہلی بار اس کے پہلے لوگ کار کرتے تھے بڑے روپے ہم لوگ پہلی بار کرنے جارہے ہیں ہم پوری ٹیم ہماری جو ہے تن میں سے کام کر رہی ہے اور میں اس کارکم کے لیے آپ لوگ کا سکر جارہ رہوں گا کہ آپ اپنے مہیند سے اس پر آم کو اور بڑیہ سے بڑیہ چاہ چاہ لگے جین سماتھ بھی آگے ہیں جین سماتھ سے لوکش منی جی آ رہے ہیں دلی سے وہ اپنا کارکم دیں گے اور اور لوگ آنے کا پورام سارے جو ہماری دیگمار جین سادو ہے اس لئے ان کا پورام نہیں بن پایا اور یہ تو گیا کہ اتحاسی گاندی میدان میں بہت اچھی پہل Peace Association of India کے بینر تلے کیا جا رہا ہے 16 مارچ سے 19 مارچ تک جس میں سبھی دھرم کے وشف گروہ پہنچ کر اپنے اپنا ویچار پرکٹ کریں گے اگلے دن کوی سمیلین کا کارگرم ہے اگلے دن باڈی بیلڈنگ کی کارگرم ہے اسی تینوں کارگرم کے اپلکش میں کل 16 مارچ کو صوبہ 6-7 بجے شانتی مارچ نکالا جائے گا اور صرف گیا ہی نہیں صرف بیہار ہی نہیں صرف پورے وشف میں ایک شانتی کا سندیش Peace Association of India کے بینر تلے سبھی سدس کے پرتی سبھی کے مادیم سے ایک شانتی کا پرتیق جائے گا گیا کے ٹاور چوک سے گانی میدان تک سکھ سمجھ آئے رہیں گے کیا جی سکھ سمجھ کے دو سکولرز آ رہے ہیں امریس سر کے پرمپال سنگھ سابراجی آ رہے ہیں جو انٹرنیشنل سیکھ سکولر ہے اور بھی دیش وی دیش میں ان کی چرچہ بہت ہے اور ہمارے پوروی بھارت کی طرف سے سورج سنگھ نلواجی آ رہے ہیں جو سیکھ گردارہ پربندک کمیٹی کے پردھان بھی ہے چودہ اسٹیٹ کے وہ ادھیاکش ہے وہ دونوں اپستیت ہو کر اپنا اپنا ویچار پرکٹ کریں گے موسیقی